اس کے ساتھ اس امت کو استخلاف کی جو بشارت دی گئی ہے وہ خاص اس صورت کے اندر ہوئی ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِ اللہ کا وعدہ رہا تم میں سے ایمان لانے والوں کے لئے اور عمل سالح کرنے والوں کے لئے کہ تم کو زمین میں ویسے ہی جانشینی اور اقتدار طاقت غلبہ اور معاشرے کے اوپر جو ایک دھاک اور رٹ ہوتی ہے ان کے دین کی تو وہ اللہ تم کو عطا فرمائے گا جیسے اس سے پہلے اہل ایمان کو مختلف ادوار کے اندر اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہا ہے بس شرط یہ ہے کہ اور جس طرح پوری دنیا جو ہے وہ تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور تمہارے لئے حد و حساب جو ہے وہ خوف اور پریشانی کا عالم ہے یہ بالکل ختم ہو کر تم ایسے ایسے جو ہے وہ راحت اور آرام اور چین میں دور دور تک تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے وہ کافر وہ دشمن بہت تمہاری سردوں سے دور ہیں اور تم پورے امن چین کے ساتھ عالم اسلام زندگی گزارے گا تو یہ جو چیز ہے یہ تم کو حاصل ہو جائے گی اور اس سے پہلے بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا رہا ہے یہ ایک سطح باقاعدہ دین پر آنے کی شریعت پر ہونے کی ہم نے کہا کہ یہ بہت ایک چھوٹا دماغ ہے جو پورے اسلام کو چھے فٹ کے فرد کے سائز پر لاکر اور اس کو فر کرتا ہے اسلام اس چھے فٹ کے فرد کی ایک چیز ہے اور وہ جو جن چیزوں کا نام ہے معاشرے ٹھیک ہے وہ کہاں اتنی بڑی چیز کہاں خدا کی اطاعت میں آئیں گے اور شریعت کے آگے پانی بھریں گے تو اس جیدے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت واقعہ تین اتنی بڑی چیز ہے فرد کی بھی اس کے آگے بلکل مان پڑے گا اور پورے کے پورے معاشرے بھی اس کے آگے ڈہہ جائیں گے اور شریعت راج کرے گی اور یہ چیز اللہ نے کہا میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں اہل ایمان کو یہ عطا کرتا رہا ہوں اور اب بھی کروں گا یہ موحث ہم نے اپنے اس مطالعے میں دو تین جگہ بیان کیا ہے ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہمیں زیادہ موقع ملے تو ہم اس کی زیادہ تفصیل بھی کریں ورنہ اس چیز کو انشاءاللہ مجالس میں بیان کریں گے یہ جو معاملہ ہے نا کہ ایک بار اسلام کے پاس دولت کا آجانا دولت سے مطلب جس کو آج کل آپ ریاست کہتے ہیں ریاست کے لفظ سے تھوڑا سا ہم جو ہے نا وہ اجتناب کرتے ہیں کہ اس سے مورڈن سٹیٹ کے کچھ سے کئی سرے مہانی اور فارمیٹ جھٹ سے دماغوں کے اندر آجاتے ہیں اور اس سے ہمارا جو اسلامی تصور ہے وہ خاصا سارا متاثر ہوتے ہیں تو بارہ یہ جو نا دولت کی سطح پر اسلام کا آنا زمین کا مالک اسلام زمین کا مالک بنے گا ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے یہ کہنا کہ جی یہ محض چند سال کے لیے تھی اور اس کے بعد نہیں بھئی یہ چند سال کے لیے یوں ہوئی کہ اس کے بعد یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے بس یہ ہے کہ یہ پلٹنا جھپٹنا یہ البتہ رہے گا بعض اوقات اس کے اندر بہت ساری آپ کو پسپائی ہو جائے گی اور بعض اوقات آپ بہت بڑی بڑی پیش قدمی کریں گے بیسیوں بار یہ ہوا کہ کبھی جو ہے نا وہ تاتاری اس کے بغداد کو دار السلطنت کو روند کر حتیٰ کے شام اور جزیر عرب کے بہت سارے علاقے بھی لے کر جو ہے وہ یوں کہ شاید عالم اسلام میں جو ہے نا وہ اسلام کی قلم روح تقریبا ختم ہو گئی سوائے وہ مصر کے وہی ایک بچ گئی تھی اور پھر کہاں یہ ہے کہ اس سے چند سال کے بعد جو ہیں وہ ممالک کے پھریرے جو ہیں وہ یوں لہراتے ہیں کہ تاتاری بھی مار بغائے جاتے ہیں بہت دور دور تک اور سلیبی بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے سلاحہ دی نیوبی نہیں نکال سکا تھا تو ممالک کا بیورس جو ہے وہ پورے یہ جو ہے بہرِ ابیز کے جتنے اسلامی ساحل ہیں جتنے اسلامی ساحل ہیں یہ ایشیا اور افریقہ کے تمام سے کہتے ہیں کہ یوں مار بغائے کہ بہرِ ابیز کے ان ساحلوں پر سلیبی آپ کو نظر نہیں آتا تھا اور اس کے بعد جو ہیں خیر اس سے پہلے ہی سلیو کیا ہے کہ وہ مائنر ایشیا جیسے ایشیا ایک ہوچک کہتے ہیں وہاں یوں پڑے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا خلافتِ عموی اور عباسی جو ہیں وہ یہ بائزنٹائن جو ہے یہ جس کو آپ رومن ایمپائر کہتے ہیں ان کے قدم ایشیا ایک ہوچک سے نہیں ہلا سکتے سلاجہ صاحب ایسا آپ مارا ان کو ایشیا ایک ہوچک جو ہے نا وہاں اسلام صدیوں کے بعد کیا ہے وہ جو ہے نا کہ استخلاف زمین کے اختیارات دینا اس امت کو بھائی مطلب یہ اس کے اندر پر شرعی حقیقتیں بھی اور تاریخ کی حقیقتیں بھی مسلسل بول رہی ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ وہ ہے پیچھے آتا ہے بہت سیادہ پسپائی ہوتی ہے اس میں اور ہماری مماثلت بتائی گئی ہے اس معاملے میں ویسے ہر معاملے میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں اور ان کے ہاں بھی تقریباً کوئی ڈیڑھ ہزار سال تک وہ یوں ہی ہوتا جلا ہے آگے ہٹنا ہے پیچھے ہٹنا ہے آگے ہٹنا ہے پیچھے ہٹنا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ کھڑے ہوں گے شریعت پر ویسے ویسے علاقے میں تو اترے گی تو اب اس میں یہ ہے کہ بہت سری چیزوں میں بدات آ جائیں گی بہت سری چیزوں میں گناہگاری آ جائے گی بہت سری چیزوں میں خود مسلمانوں کے ہاں وہ شریعت کی خلافتی ہو جائیں گی لیکن ان جنرل جو ہے معاشرے کا اسلام پر ہونا اسلام کی قلم روح ہونا مجموعی طور پر اسلام کی رٹ جو ہے وہ قائم ہونا جس کو دارال اسلام کے معانی کہتے ہیں دارال اسلام کے معانی کا قائم ہونا مسلم معاشرت پر اور مسلمانوں کی زمینوں پر اور دور دور تک جو ہے وہ کفر کا سر نہ اٹھا سکنا یہ اللہ کا شکر ہے تسلسل کے ساتھ چلائے ہیں اس کے اندر اگر کچھ وقفے ہوا تو وہی ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں پسپائی اور پیش قتمی آگے پیچھے ہونا یہ جلتا رہا ہے اور اس کے ہم نے کہا یہ سلاجقہ پھر ممالک اور بیچ میں زنگی ایوبی اور اس کے بعد جب عثمانی آئے تو سبحان اللہ قسطنطنیہ جیسے کہتے ہیں نا قسطنطنیہ وہ فتح ہوا ہے قسطنطنیہ مطلب وہ رومن ایمپائر کا پایا تک دھڑام سے گرا ہے اسلام کے آگے اور اس کے بعد پھر یہ ہنگری بلغاریا یونان یہ پرسوں ترسوں میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں آج سے سو سال پہلے تک یونان یہ جو ہے نا گریس یہ یورپ کا جدہ امجد یونان کی نصب آبادی مسلمان تھی عثمانیوں کے تحت اور کہتے ہیں کہ ہنگری کی نصب آبادی جو ہے وہ مسلمان تھی تو یہ دور دور تک ہوا ہے ہمارا ہند جو ہے وہ اسلام کی زیرینگیہ اور صدیوں تک یہ مسلمان اسلام کی قلم رو رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ تو جناب نہیں نہیں کہ صحابہ کے بس اس میں تھا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا وہ ختم ہو گیا اتمام حجت کی عمر پوری ہوئی اور وہ مطلب ہے اس کی جو ہے نا وہ موت کا پروانہ ڈیچ سریٹیفیکیٹ حاضر ہے اس کا اب قیامت تک کے لیے چھے فٹ کا ایک فرد اسلام بس اور اس کے علاوہ اندھیرہ یہ اندھیرہ کچھ نہیں ہے اس سے بڑی کمراکن جو ہے تصویر اسلام کی نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں تم کو استخلاف جانشینی تمکنت اختیار دے کر رکھے گا یہ صحابہ اس کی بنیاد ہیں صحابہ کا تسلسل مسلم معاشرت کا انشاءاللہ قیامت تک باقی ہے اس کے اندر اگر کچھ تھوڑے تھوڑے تاتو لائے ہیں تو بنی اسرائیل کے ساتھ مماثلت کے ساتھ اگر آپ کو پوری اس کی سمجھ آتی ہے اور اسلام پھر سر اٹھاتے کچھ دیر کے بعد اور اتنا اٹھاتا ہے ہم نے آپ کو تاریخ کے بعد مختصر کے ذائر گئے بھی ایسا ایسا ہوا کہ خاصی خاصی پسپائی ہونے کے بعد پھر مسلمان اٹھے اور جہاں جہاں اسلام نہیں پہنچا تھا اس سے ہزار ہا میل بات تک کے علاقے اسلام کے زیرے نکی لائے فتوحات ہوئیں ملکوں کے ملک اسلام کی بات گزار ہوئے اسلام کے اندر تو یہ سوچ ہے یہ جو کہانی ہے نا کہ جی وہ خلافت وہ تیس سال اس سے بڑی جہالت کی اور ظلم کی جو ہے وہ بات کوئی نہیں ہوگی خلافت اپنے اس کلائمیکس کے ساتھ اس کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے وہ تو کوئی بلندی سے بلندی ہے البتہ خلافت اپنے اصولی مینے میں کہ جہاں اسلام کی رٹ قائم ہوگی معاشرے کے اوپر یہ خدا کا وعدہ ہے انشاءاللہ قیامت تک کے لئے اس کو محدود کرنا کسی خاص اس کے لئے نہ اس پر کوئی دلیل ہے اور ہم نے کہا کہ تاریخی طور پر بھی یہ بالکل ایک پاتل چیز ہے تاریخ بھی اس کی تائید نہیں کرتی بس شرط کیا ہے میری عبادت کا دم بھریں گے میرے ساتھ کسی ہستی کو کسی شے کو شریک کرنے کے روادار نہ ہوں گے وہ جو مسلم سماج کی تشکیل کا جو تشریعات تھی وہ پھر جاری ہیں اور اب یہ ہے کہ وہ جو بچے تک ہے جو بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے وہ بھی ظاہر ہے گھر میں ہیں لیکن تین اوقات ایسے ہیں کہ جب تم خصوصی پرائیویسی میں ہو مرد خاون بی بی جو ہے وہ اپنے بیڈ میں ہوتے ہیں رات کے وقت مثلا دوپہر کو قیلولہ کے وقت تو بچوں کی تربیت یوں کرو کہ وہ بچہ سال کا دو سال کے ظاہر یعنی اس کو کچھ سوج ہے لیکن ابھی وہ بی بات نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو گیا ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کی بیٹی ہے اچھا وہ بھی دیکھیں یہ حیاء کے کوپر کھڑا قائم معاشرہ کیونکہ بچہ والدین کو کسی ایسی حالت میں دیکھے تو اس سے بہت زیادہ نقصان اور فساد ہے والدین کے حق میں بھی بچے کے حق میں بھی کیونکہ ظاہر ہے اس کی یہ وہ عمر ہے جس کے اندر کچھ تجسس خود بخود انسان کے اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے اچھا تین وقات ہیں من قبل صلاة الفجر وحین تضعونا ثیابكم من الظہیرات یہ جو ظہر کا وقت ہے من بعد صلاة الانشاء رات عشاء کے بعد کا وقت باقی جو ہے کہ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ جو ایزی فلو ہے زندگی کا وہ بھی برقرات ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے اور ایسا مشکل دین کو بنانا وہ بھی نہیں ہے اور اچھا اگلی آیت میں پھر جب بچے باقاعدہ بالغ ہو جائیں پھر تو وہ باقاعدہ اس طریقے سے اجازت لیں گے جس طریقے سے پہلے جو گھر میں بالغ لوگ تھے وہ اجازت لیا کرتے تھے اچھا اس کے بعد کہیں عورتیں جو اتنی زیادہ عمر رسیدہ ہو گئی ہیں کہ نکاح وغیرہ کوئی ان کے ہاں معاملہ باقی نہیں رہا کہ اس عورت کوئی نکاح بھی ہونا ہے عورت اگر اس عمر کو پہنچ گئی ہے ہاں تو اس صورت میں کوہ حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے برقے وغیرہ وہ اپنا رکھ بھی سکتی ہیں اور جو مناسب سا کوئی لباس ہے اس کے ساتھ باہر نکل سکتی ہیں پھر بھی جو ہے ایک تو یہ کہا کہ زیب و عرائش کر کے پھر بھی نہیں بڑی عورت بھی اگر زیب و عرائش کیا ہو ہے وہ پھر بھی نہ نکلے اس کے ممانیت ہیں اور کہا کہ پھر بھی وہ برقہ ہی پہن کر نکلے تو ہے اس کے لئے یہ اچھا اس کے بعد گھروں میں بے تکلفی سے متعلق ہے کہ لوگ جہاد کے لئے جاتے تھے گھر میں پیچھے کسی کو امین بنا جاتے تھے کنجی گھر کی دے دی اور وہ ظاہر ہے کھانا پینا تو صحابہ سبحان اللہ اتنا ڈرتے تھے کہ اپنے والد کے گھر سے اپنے بھائی کے گھر سے اپنے ماموں اپنے چچا کے گھر سے کھاتے ہوئے کہ کیونکہ وہ ہے نہیں تو اس کی اجازت تو وہ کھاروں سبحان اللہ آپ اس جہیر عرب کو دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ سے پہلے ہے اس جہیر عرب کو دیکھئے کہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ وہ جہاد میں گیا ہو ہے یہ اس کے گھر میں رات گزار رہا ہے اپنا گھر شاید دور ہو روز ایک 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 نوالے کو ہاتھ لگاتے ہو اللہ نے ڈڈا کہ وہ تو ہے نہیں اس کی اجازت ہوتی تمہیں کھاتا تو کہا کہ نہیں یہ بہنے ہیں امامو چچا وغیرہ یہ سارے ان کے ہاں سے بے تقلف کھا لے نا بلکل وہ کوئی نہیں ہے تو اس سے فکانے کہ ہر وہ بھائی دوست رشتے دار اس کی غیر موجود کی میں اگر تمہارا یہ ایسیس یوں کرتے ہو کہ اس کو کوئی چیز اٹھا کر کھانے میں خدا سے ڈرنے لگے ہیں اور یہ کہتے ہیں حقوق حقوق کی ادائیگی ایسی اعلیٰ تصویر مسلم معاشرے میں جو چند سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس تنزیل آسمانی نے تشکیل دے دی ہے پورا جزیرہ عرب جو ہے جس کی ایک تصویر بنا ہے وہ آپ یہاں پر نظر آتا ہے اور اس کے بعد اہل ایمان کو خصوصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اجتماعی معاملات میں شریک ہوتے ہیں اٹھ کر بھی نہیں جانا جب تک رسول اللہ اجازت نہ دے دیں اور آپ کو کہا کہ جب تم سے اجازت مانگیں تو جس کو تم چاہے ہو اس کو اجازت دے دیا کرو ساتھ اس کے لئے استغفار بھی کر دیا کرو گے کیونکہ اصل یہ ہے کہ ویسے ہی وہ مہم پوری ہو لیکن کسی ویسے کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے اور اس نے رسول اللہ اس کی سیچوئیشن کو دیکھ کر اس کو اجازت دیں گے اور اس کے لئے استغفار بھی کریں گے یہ جماعت کا مینہ جو شاید ہمارے لئے نماز روزے کے علاوہ دن سارا نماز روزہ ہے تو یہ ہمارے ذہنوں سے پشید ہے اور یہ کہا کہ رسول کی اطاعت کی خصوصی تاقید بالکل آخر میں یہ کچھ چیز نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آسانی سے معصیت ہو جائے مسلم معاشرے میں یہ کوئی چھوٹی حسطی نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی چھوٹی آثورٹی نہیں ہے خدا سے خصوصی آثورٹی لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر ہر بات تمہارے لئے ہر آئین سے اور دستور سے بڑا دستور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اس کو کوئی مزید کوئی حوالہ درکار ہے اس نے مانا ہو اس نے پاس کیا ہو اس کے بغیر اس کی کوئی قانونی ہے رسول کا فرمانا اور بغیر کچھ انسانوں کے پاس کی اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہ ہو اس کے علاوہ پھر کفر کیا ہے اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حیثیت نہ دینا اس کے علاوہ ہے کیا تو رسول سب سے بڑی ہستی ہے خدا کی طرف سے متعین ہو کر آئے رسول کا فرما دینا بدات خدائین بجائی اس لفظ کو نوٹ کر لیجئے اور اس خدا کے پاس سے اترانا جبریل کا پہنچا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرما دینا یہ مکمل اور کافی آئین ہے اور بجائے خود آئین ہے اس کی آئینی حیثیت اس کو دینے کے لیے کسی اور چیز پر موقف کرنا اس سے بڑا ظلم مسلمان کے حق میں کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ بجائے خدا آئین ہے خدا کی طرف سے اترا ہوا اور انشاءاللہ جب صحیح اسلامی معاشرہ ہوگا تو اس میں حوالہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ نے فرما ہے اس نے پاس کیا ہے رسول اللہ کا حوالہ نہ ہو پاس تو کسی بھی چیز مونگ دے گا منافقین کے سینے پر جی رسول اللہ نے فرما ہے اور ایسا حوالہ اس کے بعد کسی مائی کے حلال کی احسیت نہیں ہے کہ میں کروں اچھا اور اس نے بھی اس کو پاس کر دیا ہے کون ہوتا ہے اس کو قبول کرنے والا اور کون ہوتا ہے اس کو کو ویلیڈیٹ کرنے والا کچھ اگر باقی ہے تو صرف ایک چیز وہ یہ ہے کہ اس کی صحیح تفسیر ہوئی ہو اس کے لئے ہمارے پاس مفسرین اور فقہہ ہوتے ہیں ہاں وہ آج بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کچھ مخصوص اہل فق کو اہل علم کو کہیں کہ نصوص شریعت کی صحیح تفسیر وہ ہمیں کر دو اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے علاوہ کسی اور کی تفسیر کو نہ کہیں کیونکہ معاشرے کے اندر ایک کونسسسٹنٹ چیز ہونی چاہیے جو سب کے لئے ایک حوالہ مات اس کی صحیح تفسیر تو مزید ایک شئے ہو سکتے اس کے علاوہ جس کو وہ پاس کرنے کا معناہ کہتا وہ نہیں ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن امرِ در جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اس رسول کے حکم دے دینے کے بعد بھی اس کی مخالفت کو رواہ رکھتے ہیں ان تصیبہم فتنت ان کے ان کو ایک فتنہ آپ کے وَيُصیبہم عذاب سارا کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے جاگیر ہے اللہ رب و لزت کی اور تمہاری ساری صورت حال اس کو پوری معلوم ہوتی ہے جس دن اس کے پاس لوٹ کر جائیں ان کو وہ بتائے گا کہ کیا کیا کچھ کر گئے ہیں اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے